تو تجاوزات ہٹانے کے لیے دلی کے سڑکو پر آج بھی بلڈوزر چلے گا جنوبی دلی میسپل کارپوریشن آج لودھی کالنی سمیت کئی علاقوں میں کاروائی کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے کل منگولپوری اور نیو فرنس کالنی میں غرقانونی تجاوزات ہٹائے گئے دلی میں غرقانونی تجاوزات پر بلڈوزر چل رہا ہے بلڈوزر کا خوف بھی چل رہا ہے علاقے بدل رہے ہیں تصویریں نہیں بدل رہی عام ہو یا پھر خار غرقانونی تجاوزات کے ماملے میں ایم سیڈی کا یہ بلڈوزر کسی کو نہیں بخش رہا لگتار تیسرے دن ایم سیڈی کی کاروائی جاری رہے گی دلی ایم سیڈی آج اپنے سبھی چار زونز میں غرقانونی تجاوزات ہٹانے کی محیم چلا کی دلی نگر نگم آج اپنے سنٹرل زونز میں میہر چندر مارکٹ، لودھی کولنی، سائی مندر اور جواہر لال نہروں میٹرو سٹیشن اور آسپاس کے لاکھوں میں غرقانونی تجاوزات کے خلاف محیم چلائے گا ساؤت زونز میں آرجنگر میٹرو سٹیشن، آیا نگر گاؤں روڈ، گیٹورنی گاؤں اور آسپاس کے لاکھوں میں کاروائی ہوگی ویسٹ زونز میں چوکھنڈی اور آسپاس کے لاکھوں میں غرقانونی تجاوزات ہٹائی جائے گی وہیں نزبگر زونز میں آکاش اسپتال سے مدو بیہار بس ٹرمینل اور اس کے آسپاس کے لاکھوں میں بھی غرقانونی تجاوزات ہٹانے کی کاروائی کی جائے گی میں آپ کو اوفیسیل جانکاری بتا دوں کہ ہم پرتی دین تین جگہ چار جگہ ایسے انکروشمنٹ ہٹانے کا کاری ہوتا ہے وہ بھی کس کا سڑک کا انکروشمنٹ گھر کا نہیں دلی کے گھروں کو جو انوترائز کولونیا ہوتی تھی ان کے انوترائز کا کلنک جو تھا وہ نریندر مہدی جی نے ہٹا دیا اب سڑک تو خالی کرنے دو منگول پوری سے لے کر نیو فرینڈز کولونی تک اب تک یہ محیم کامیاب رہی بلڈوزر نے غرقانونی دکانوں کو توڑا پچھلی دکانداروں کے غرقانونی قبضے کو ہٹایا گھروں کے باہر کیے گئے قبضے کو توڑا گھروں کے باہر بنی پارکنگ، باؤنڈری اور دوسری غرقانونی تعمیرات کو توڑا گیا کئی لوگوں نے گھروں کے باہر سڑک پر ریلنگ لگا کر وہاں قبضہ کر لیا تھا جسے بلڈوزر نے ہٹا دیا محیم کے بیچ سیاست کو بھی کنارے کر دیا گیا جب پندرہ سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے انڈر نہیں آتا تکرمان ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آج پندرہ سال جب ان کے پورے ہو گئے اور ان کے تینیور کو ماتر سات آٹھ دن بچے ہیں اٹھارہ مئی کو ان کا تینیور ختم ہو رہا ہے تو یہ کاروائی کیوں ہو رہی ہے دلی ایم سیڈی کائی حصوں میں چار مئی سے تیرہ مئی تک غیر کانونی تجابوزاد ہٹانے کی اس کاروائی کو جاری رکھے گی اسی سلسلے میں شاہن باگ میں بھی کبضے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن لوگوں کی مقالفت کی وجہ سے ایم سیڈی کی ٹیم غیر کانونی کبضے نہیں ہٹا دائے بیرو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی موسیقی